اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو آج کی ہم اپنی ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ پچھلے دنوں جتنے بھی ہمیں سب سپائس لس یا کم سے کم سپائس کے ساتھ شریع شیئر کی تھی آج اتنے ہی سپائس ہے لیکن ایسے سپائس نہیں ہے یہ چٹ پٹے سے سپائس ہے کھائے جائیں گے انشاءاللہ تو جو بینگن آلو اچاری بینگن آلو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ چیزیں ہیں بینگن آلو بنانے کے لیے تو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ بینگن لازمی سی بات ہے بینگن چاہیے ہیں یہ آدھا کلو بینگن لیے ہیں میں نے ان کو اس شیپ میں کٹ لیا ہے آپ چاہے تو چھلکا اتار سکتے ہیں ہمارے ہاں بس وہ ہی جنگ چلتی رہتی کسی کو چھلکے کے ساتھ چاہیے کسی کو بینہ چھلکے کے چاہیے تو ہم نے بیچ کا رستہ نکالا آدھا چھلکا اتارتے ہیں آدھا اس کا بینگن تاکہ دونوں کا دل خوش رہے تو یہ ہے آدھا کلو بینگن جن کو آٹھ کے ہم نے پانی میں رکھ لیا ہے اور یہ تقریباً تین سے چار آلو ہیں یہ چھیلیں ہیں ان کو بھی میڈیم ڈائس کٹنگ اسی طرح ہی کریں گے جو چھوٹے سائز کی بہت بڑی کٹنگ نہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گی اس طرح اور یہ اس کے بعد ہمیں چاہیے تین سے چار میڈیم سائز کے جو ہیں ٹیماتر ان کو بھی ہم نے چھلکا اتار کے کٹ کر لیا ہے اور سلائس انین چاہیے دو بہت بھاریک نہیں بہت موٹے نہیں بس اسی طرح کے درمیانے ہمیں چاہیے دو میڈیم سائز کے پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے دھنیا سوکہ دھنیا اور سوکہ دھنیا نے چھپا دیا ہے زیرے کو تو یہ دونوں ایک ٹی سپون کے قریب ہمیں یہ چاہیے جو ذائر سے بات ہے یہ بھی اچار مسائلے کا حصہ ہے اور یہ مسترڈ سیڈ یعنی رائی ایک ٹی سپون ہے یہ بھی اچار کے مسائلے کا حصہ ہے لیسن ادرک کا پیسٹ چاہیے ہمیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے بلیک سیڈ یعنی کلونجی یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے یہ ایک نہیں ہے ہاف ٹی لکھنا تھا میں سوری بہترحال آپ ہاف کر لیجئے گا دماغ میں اور یہ سونف ہے تو یہ ایک ٹی سپون ہے تو اس کے بعد جو ڈرائے مسائلے ہمیں اور جو بخار سارے مسائلے ڈرائے ہیں یہ چلی فلیکس ہیں یہ ایک ٹی سپون کے قریب چاہیے یا اپنی مرضی کے حصہ سے جتنا آپ کو سپائسی پسند ہے اور نمک بھی آپ کے ذائقے کے مطابق ہی چاہیے آپ کو اور یہ حلدی ہاف سے بھی کم جو ٹی سپون ہے وہ ہمیں چاہیے اور آئل تو چاہیے یہ چاہیے تو یہ اب یہ کریں گے کہ اچار کے جو مسائلے ہیں ان کو ہم دردرہ پیسٹ لیں گے یعنی بہت باریک اگر آپ کو نہیں پسند کہ آپ کے موں میں آئے سیٹ یا اس کی کوئی سانف کی یا گل بنجی کا کچھ بھی تو آپ اس کو باریک بنا لیں پاورڈر فارم میں کر لیں نہیں تو اگر دردرہ کریں گے تو ذرا خوبصورتی لگتی ہے یعنی یہ چیزیں جو ہم لوگوں کو ان کو مکس کر کے ایک پیسٹ سا بنانا ہے پیسٹ پاورڈر میں یا جیسے بھی وہ آپ کی مرضی لیکن اگر کٹاوہ کہیں گے تو کوٹاوہ ذرا زیادہ اچھا لگے گا زائے کے میں چلیں آگے کا پروسیجر شروع کرتے ہیں جی یہ ہم نے اس میں جو ہمارا آئل کا ماپ ہے اس میں ہم نے فورڈ جو ہیں ڈالی ہیں فورڈ بولے تو ہاف کپ کے قریب ہاف کپ کے قریب ہم نے آئل دیا اس میں آئل زرا سا گرم ہو جائے تو ہم نے پیاز اس میں فرائی کر لیں اور پیاز ہم نے گولڈن یعنی بڑاگ براون نہیں کریں بس زرا سا جب اس کے کھنارے گولڈن ہو جائے بس اتنا ہم نے پیاز کو اس میں فرائی کرنا ہے تو یہ ہم اس میں پیاز شامل کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا چینج ہوگا اس میں آلو ہم زرا پہلے گلائیں گے اور بہنگن ہم بعد میں یعنی آلو زرا ہاف دن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں یہ مسالہ ڈالیں گے یا خراب ساتھ بھی ڈال دیں تو اتنا کوئی یشو نہیں ہے یہ کیونکہ بہنگن تھوڑے سے ہم لوگوں کو کھڑے چاہیے بہت زیادہ گھلے گھلے نہیں گھلے ہوئے گھلے اور گھلے میں تھوڑا سا فرق ہے تو بس یہ کہ تھوڑا گھلا بہنگن نہ ہو اس میں بس یہ تھوڑا سا اور ہو جائیں کا کلر گولڈن گولڈن سا ہو جائیں کنارے یعنی اس کے گولڈن ہو جائیں تو پیسٹ میں ہم ڈاکی کا پروسیج ہے شروع کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس کے کنارے گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں بس ہمیں اتنا ہی اس کو گولڈن کرنا ہے اب ہم اس کے اندر لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے پھر یہ اس میں ہم شامل کریں گے ٹیماتر ٹیماتر کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم جو فوری چیز ہے وہ ہے نمک کیونکہ نمک جو ہے وہ ٹیماتر کو فوراں وہ کرتا ہے نرم تو نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ڈالیں ابھی میں نے اس میں تقریباً ہاف کے تھوڑا سا زیادہ ڈالا 1.5 تی سپون کے قریب ڈالا ہے اور اس کو ذرا سا ہم ٹیماتر کو نرم ہونے دیں گے نرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں شامل کریں گے آلو یہ ٹیماتر کافی حد تک نرم ہو گئے ہیں اب جو ہم نے آلو کیوٹ کی شکل میں کاٹے ہیں وہ آلو ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ آلو ہم لوگوں نے بہت زیادہ نہیں بس اتنے سائز کے کاٹے ہیں یہ بھی جلدی گل جانے والے ہیں تو یہ آلو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا ہم اس میں مسارہ ڈالیں گے وہ ہے موسیقی اس کا زیادہ مزا جو ہے سرسوں کے تیل میں ہے سرسوں کا تیل لیکن سرسوں کا تیل جلانا اور اس کا وہ کرنا یعنی اگر ہم نہیں کر سکے تو وہ ذرا مزیداری خراب ہو جاتی ہے ہم سے لیکن یہ کہ اس کا زیادہ مزا جو ہے اگر آپ جو پسند کرتے ہیں ان گھروں میں سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل میں اگر بنائیں گے تو بہت زبردست ہے اور سرسوں کے تیل کو جلا کے یعنی اس کے اندر ایک لہسن ڈال لیں ثابت لہسن چھین کے ڈال دیں کوب اچھی جان سے جل جائے تو پھر آپ یعنی اس کو اس میں پھر یہ ہانگی یا سائلنٹ بنا سکتے ہیں اب آلو اس میں ہم نے ڈال دیا اور حلدی اس میں ڈال دیا تھوڑا سا پائن ڈال کے آلو کے گلے تک بنائیں گے پھر انشاءاللہ اور وہ مسالہ جو ہم نے پیس کے رکھ لیا ہے پاورڈر فارم میں دردرہ فارم میں پاورڈر فارم تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دردرہ سا بنا لیا ہے ہم نے اس کو تو یہ ہم اس میں پھر شامل کریں گے ابھی تھوڑا سا اس میں ہم پانی شامل کرتے ہیں اس میں آلو کا کی حد تک جتنا ہمیں چاہیے تیانی گلنے کے لیے وہ گل چکے ہیں جی اب باقی بہنگن کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہو جائے گی ان کی بہنگن بھی گلانے ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بہنگن 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 کا یہ پانی اگر اس کا ایک استعمال بھی ہے جو مطلب بلکل آپ اس کے کر لیں یعنی خالی کر لیں جس پانی میں بہنگن بھگھوتے ہیں جن پاؤں میں پسینہ بہت زیادہ آتا اور سمیل آتی ہو تو یہ پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں اس پانی سے بہنگن نکالنے کے بعد اس سے بہت سمیل میں بھی اور پسینے میں بہت فرق رہتا ہے یہ آزمودہ ہے کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے بھی کچھ تھے جن کے جوتوں میں مرے چوئے ہو رہتے تھے پھر یہ ہم نے ٹوٹکا آزمایا تو کافی افاقا ہے مرچی یا جیسا بھی مرچی یا جیسا بھی مرچی آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں بس یہ مسالے ہو گئے ہیں دیکھنے میں مسالے زیادہ تھے لیکن جیسا یہ کم سپائس والا لیکن آپ اور اس کو کھاتے مزا بھی آئے گا انشاءاللہ تو چلیں بینگن ہم نے مزا بھی آئے گا انشاءاللہ اس کو پکنے دیں میڈیم لو فلیم پہ اور اس کے بعد ایک انڈیجنٹ جو رہ جائے گیا اس کو پھر ہم لاسٹ میں شامل کریں گے تاکہ آپ کے اچاری بینگنوں کا ذائقہ اس میں پورا ہو جائے جی یہ ہمارا جو سمان ہے یعنی کھانا ڈن ہو چکا ہے اب آخری چیزیں جائیں گے وہ ہے گرین چیلی اور یہ ہے لیمن اچار کھٹا ہوتا نا اگر آپ کا سالن کھٹا نہیں ہوگا تو کیسے مزا آئے گا یہ دیکھیں کہ بینگن بلکل گھلے وے نہیں ہیں تھوڑے تھوڑے کھڑے ہی نہیں ہیں پتہ چل رہا ہے یہ بینگن ہے ایک وہ ہوتا ہے بلکل پیسہ بن جاتا ہے پیسہ نہیں بنانا بلکل اس کا چلیں پھر اس کو بس ڈھککے بند کریں اور اس کو پھر ہرا دھنیا کے ساتھ گانش کریں اور انجوئے کریں اور بتائیے ہمیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگیں اور ہمیں تو بہت 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 ہی لگتی ہے آپ بھی بتائیے گا یہ ہماری اچاری بینگن کی اور بینگن آلو کی ریسپی میدہ آپ کو پسند آئے گی ساتھ سلاد ہے انجوئے کیجئے اور ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگیں لائک شیئر اور کمنٹ کے ذریعے نیکس ریسپی تک اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم واہ مزا آگیا